اسلام علیکم ایبوان اسلام علیکم اپنی 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 اوپ سے آپ سا لوگ ٹھیک ہوں گے اور میرے پچھلی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب تو کار دیجئے گا تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج ہم فورت لیکچر کریں گے اردو وان وان کا یہ جی میر تک میر کی زمکی کے بارے میں ہے میر اب یہاں پہ میں آپ کو ایم سے کیوں کوشن وائز بتاؤں گی بی کا دور اٹھارویں صدی کا دور تھا یاد رکھئے گا یہ وہ اٹھارویں صدی ہے جس میں اورنگزیب علمگی کی وفات ہو جکی تھی اور مغلیہ سلطنت جو تھی نا وہ بہتے زوار کا شکار ہو رہی تھی اب وہ زوار کا کیوں شکار ہو رہی تھی جیسے کہ آپ سابقے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ایش ایشت میں ماں کے بادشاہ پڑ گئے تھے اس ٹائم کی جو بادشاہ تھے تو وہ مسلمانہ پر کافی زوار آ گیا یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان زوار دیکھ تو رہتے لیکن شاید حساس طبیعت کے ہوتے ہیں سو وہ ہر طرف مایوسی بھی تھی اس طرح بہت سار شاعری میں ہمیں مایوسی ملے گی اس ٹائم کی جو شہرہ آئیں گے ہمارے پاس وہ زیادہ تر مایوسی کے قریب ترین ملیں گے ہمیں کیونکہ وہ اپنے روز کے بعد اب زوار دیکھ رہے تھے یہی بات جی یہاں پر بتایا جائے کہ کنوتیت کبھی تن تنہا نہیں ہوتی یعنی مایوسی کبھی اکیلی نہیں ہوتی یاد دکھے گا مایوسی کے بہت سے محرکات ہوتے ہیں یعنی بہت سے چیز اسے مل کر مایوسی بنتی ہے یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان جو تھے وہ اپنے بہت ساری خواہشات کو ختم کر رہتے ہیں ہر طرف انہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھ رہا تھا اب شہرہ نے کیا کیا یا وہاں کے رہنے والے فلسفہ جو لکھ کرتے تھے اس ٹائم کی انہوں نے ایک محورہ جہاں دنیا آباد کی جسے میٹا فیزیکل فلسفی کہتے ہیں اب اس کا اثر میر کی شاعری پر بھی ہمیں نظر آئے گا اب ہم جو پڑھیں گے اس میں دو غزل ہیں ان کی مایوسی کی نتیجے پر ان پر کیا گزری گیا ہم اس غزل میں دیکھیں گے اور ان اثرات نے ان کی شاعری میں کس سر تک جگہ پائی لہذا ہم دیکھتے ہیں میر کی یہ پہلی غزل میں دو تین اشار پڑھتی ہوں تھا مستال حسن جو نور تھا اس کا ذرا ظہور تھا پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا آتش بلند کی نہ تھی ورنہ اے کلیم یک شولہ بھرک خرمن ست کو خطور تھا خرشید میں بھی اس کا ذرا ظہور تھا مجلس میں رات ایک تیرے پر توے بغیر کیا شمہ کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا اب دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں نا شاعری یا غزل کی اثنات ہم دیکھیں گے آگے چاک کر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں مختلف ایک موضوع پابندی زیادہ شاعر کرتے ہیں جو غزلے لکھا کرتے تھے لیکن امید اکیمید ہیں یہاں پر کسی خاص موضوع پابندی نہیں کی ان کا ہر شئر کملکائی تھا ان کا ہر شئر دوسرے شئر سے مختلف تھا لیکن دراصل غزل میں تسرسل اس کے ردیف اور کافی کے ذریعے اس کے احساساتی کہہ ہی ذریعے قائم رہتا ہے جو شاید پوری غزل میں اپناتا ہے اگر اس غزل کی کلی تاثر کی بات کی جائے تو اس میں احساس محرومی بھی ہے رنجید کی بھی اور کچھ کھو دینے بھی کھو دینے کی بات بھی اور ایسی تلاش بھی جو اب تک جاری اور ساری ہے مستار کا معنی دیکھ لیتے ہیں جی ادھار لینا خوشیت سورج ظہور ظاہر ہونا تائنگ کول یہ اس سے مراد یہ ہے کہ بجلی کے ایک کون سے تور کے پہاڑ پر کرسخ اکثر ہو جاتے ہیں جیسے کھلیان بجلی کے ایک کون سے ہو جاتے ہیں کون یعنی ایک چمک یا وہ ایک تھوڑا سا کے بھی جو گٹی ہے نا زمین پر اسے کہتے ہیں پر تو اے اکس بے حضور غیر حضر ہونا منم نعمت والا سخی دولت والا کاکم نیولے کی خال سے بننے والا نعمہ گداز کپڑا اور یعنی برہنا بے لباس دیکھیں یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں الفاظ مانیوں یہی سے آتے ہیں میں نے 23 سے 45 تک لیکچرز بنایا اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے جو کچھ بنایا وہ سارا بیپرز میں آیا تھا مجھے دو تین پیپرز ملے تھے اور میں نے خود بھی چیک کیا تھا بہت زیادہ اسی میں سے تھا سور سمجھ کے پڑھئے گا سر پیالے کے مانت کھو پڑی اور ایک بات اور آپ اردو کو لکھا کریں یہ لکھنے کا پیپر آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کے پاس پی سی بنی کرنے کا لی ہوگا آپ کو پیپرز دیے جائیں گے الگ اور آپ کو اس پر لکھنا ہوگا یقصر بلکل کہتا ہے یہ سخوان ہڈی کبو یعنی کبھی کسو کسی رشکی خور بہشتی جنت کی خوروں کا رشک یہ اس کے بعد اس کی تشریح ہے اس میں اتنا امپورٹن نہیں تھا یہ ہی تھا کہ اس نے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گورا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ ایک حدیث ہے اس میں آپ اس کو یاد رکھے گا اس فلسفے کو فلسفے واحد الوجود بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں واحد الوجود کسے کہا جاتا ہے یہ فلسفہ واحد الوجود کیا ہوتا ہے تو یاد رکھے گا یہ وہ فلسفہ ہوتا ہے جس کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ کائنات میں دوئی کا تصور نہیں یعنی اور کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں اللہ کی ذات سے فیک ہے اور ہم اس کائنات موجود ہیں گوئے اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کائنات میں اتطرف اللہ کی ذات جلوہ کر ہے دوسرے ان کا شعر ہے یا ہم دوسری غزت دیکھ لیتے ہیں تجھی کو جو یوں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا واجمیداد نے لکھا تھا اسے ٹھونڈتے ہیں آپ اس سے آپ سے اس کو پرے شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے یعنی رب تعالیٰ کو ڈھونے والے وہ لوگ ہیں اس بات بھی کین رکھتے ہیں گویا وجود ایک ہی ہے وہ اپنے سے دور رب کو تلاش کرتے ہیں اب اللہ مقبال نے بھی اس بات کا ثابت کہا تو رازکن فقاں ہیں اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز زدان ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا اب ایک اور جگہ میں مل رہا ہے یہ بات پس میں نے تم میں اپنی روح نف کر دی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان میں نے تم میں اپنی روح بھیج دی اپنی روح تم میں پھونک دی سو انسان کی وجود میں بزارتے خود رب تعالیٰ کی ذات کا احساس موجود ہے وہ کہتے ہیں نا خدا آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے سو یہ چیز یہاں پر بتا رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک شعر ہے آتش بلند دل کی نہ کی تو آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم یک شولہ برک فرمن صدق صدقہ حیطور تھا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے بتا رہے ہیں وہ اپنے واقعے سنا ہوگا نا وہ حیطور پہ کہتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرائیں قبول کی بہت ہلکی سی چھلک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو وہ بہت شکر وہ جب بہاہر تھا وہ جل کر حق سطر ہو گیا تھا سو یہ سارا شعر اسی بیس پہ ہے یہ چیز میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور اس میں غزر میں جب شعر دو یا دو سے زیادہ اشار میں کسی ایک موضوع بات کرے اور اس تصاصل میں بات کرے کہ اس میں ڈرامائیت کا پہلو بھی آ جائے تو اس سے ہم کتاب بند شعر کہتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ کتاب بند شعر ہے کتاب بند کا یہ کتاب بند شعر ہے آگے تھا جی اس میں یہ باقی اسی کی ڈیفائن اور ہے سارا وہی چیز ہیں آپ شعر پڑھا کریں پھر اس سمجھ کریں پھر اس بات کر لیا کریں ڈیفائن اب اس کا معنی ہم آگے دیکھتے ہیں یعنی وہ انداز جس میں شاعر اپنی عظمت کی بات کرتا ہے انداز تخاور پر بات کرتا ہے تفاخر پر بات کرتا ہے یعنی یہ اکال شاعرانہ تولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مغرور قسم کے شاعر پھر احساس آکے اردو میں آپ تھوڑ سا کارکلچ دیجئے گا وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے ہر جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد یاد رکھی گا امیر نے چھوٹی بہر امیر جو ہیں وہ چھوٹی بہر کے شاعر ہیں انہوں نے دوسری حضر جو لکھیا وہ چھوٹی بہر میں لکھی تھی اس کا ایک دو شیئر دیکھ لیتے ہیں دل نے اب زوربے قرار کیا ہم فقیروں سے بہدائی کیا آن بہٹے جو تم نے پیار کیا دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تش سیار کیا اب اس کے الفاظ معنی جائے کرتے ہیں جی طابع مکدوج اس حد تک ممکن تھا زور نے قرار ہونا انتہائی بے چین ہونا بے ادائی بچ لکی جفاکار بے وفا تو ہم وہم ناوک یعنی تیر مجھگاں یعنی پلکیں تائر صدرہ اور یہ دیکھیں یہ کہ انہوں نے واقعہ اس میں ویٹ کر دیا انتہائی بلندی پر اڑنے والا پرددہ مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لی جاتی ہے کیونکہ میراج کے موقع پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مقام یعنی ایک خاص مقام یہ سوری یہاں پہ نکتوں کا مسئلہ ہو رہا ہے ایک خاص مقام تک انہی نے پچھایا جس سے مقام صدرہ کہا جاتا ہے سردرگ جہاں خون کی سو رکھیں تاب دینا بل دینا یعنی لپیٹنا ذلفوں کا ایک تار کرنا ایک بال بنانا مذہبِ عشق عشق کا مذہب اب ہمجین کی تشریف تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں مطلب آتی تو نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ پھر آپ لوگ کا گرینڈ کوئیزی ہوگا پہلے تھا کہ کیمپس میں ہوگا بہت پھر وہ کرونا وائرس آ رہا ہے اپس اکھر گرینڈ کوئیزی ہوگا آپ لوگ کا عشق کی ذمہ داری زمانے پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی زمانے کا قصور ہے اب دیکھیں شاید جو کہاں میر تکی میر ہے انہوں نے کہاں دشمنی ہم سے کی زمانے نے اب دیکھیں انہوں نے زمانے پر ساری دشمنی ڈال دی بہت سارا قصور زمانے کا ہے کہ جفاکہ تو سیار کیا اب یہ زمانے کا قصور ہے کہ تمہیں میرے مردہ مقابلہ کھڑک گیا سو میر جو تھے نا وہ بہت زیادہ مایوس بھی تھے ہر چیز انہیں لگتی تھی کہ اگلے کا قصور ہے ان کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں اب دیکھیں میر ایک اور جگہ شکایت کر رہے ہیں میر کو لگتا تھا کہ میں ہی بہت غمگین ہوں میں ہی بہت مطلب ہوں مسکین سے بندہ ہوں میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں میں نہیں ساری دکھیں پا لیا تو امیر ایک جگہ کہتے ہیں وہ ہمیں بہت ساری شہری میں ایسی باتیں کرتے رہیں گے آپ آگے چلکے دیکھیں گے 23, 24 سرے لیکچرز پر میر نے کافی رونہ دونہ ڈالا ہویا ہے کہنے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش لوگ اپنے اپنی مصیبتیں گنتے ہیں لیکن کسی نے میری مصیبتیں نہ گنی کاش کہ کوئی میری مشکلات کو شمار کرتا اچھا دیکھیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے میری بچارک ساتھ کچھ سلم ہوا ہے مطلب انہوں نے زیادہ تر دو کھی دیکھے ہیں اب میری جی ایک اور چیز بتا رہے ہیں ایک ناوک نے تیری مشگان کیا تاہر صدرہ تک شکار کیا اب تاہر صدر جو ہے اب یہ شعر انتائی دلچسپے میری کہتے ہیں کہ ایک ناوک نے تیری مشگان کی تاہر صدرہ تک شکار کیا یعنی تیری پلکوں کی تیر نے صدرہ تل منتحہ کی بلندیوں تک اڑنے والے پرندے کو شکار کر لیا اب ایک طرف تو اس روایتیں بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ میری اپنے محبوب قسمت جمال کے انتہائی موبال کا انگیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تیری نظر کے تیر سے عام انسان تو کیا تاہر صدرہ تک اڑنے والے پرندہ محفوظ نہیں رہ سکتا لیکن ہم اگر اس کی تشریح ایک اور طریقے سے دیکھیں تو صدرہ جب الفاظ کی معنی بتائے گئے تو کہا گیا کہ اسمان کے بلندوں پر ایک مقام میں جہاں ایک بیری کا درخت ہے یاد رکھے گا گائی صدرہ ایک بیری کا درخت ہے کہتے ہیں بیری کے درخت جنت سے ہے تو صدرہ وہاں پر موجود ہے اسے صدرہ کہا جاتا ہے بلندوں کے اس مقام کو نہیں بلکہ بیری کے اس طرف کو صدرہ کہا جاتا ہے دیکھا میں نے آپ کو بتایا نا جس پر پہنچ کے موقع میراج پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا آپ جانتے ہیں فرشٹک والے سے روایت میں ہم پروں کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے قرآنی حوالے احدیث میں میرے سکتے ہیں لیکن پروں کو ہم فرشٹک سے منسلک کرتے ہیں حضر جبرائیل جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں پھر پر تو پرندوں کے بھی ہوتے ہیں تو شاید ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ میرے نتا اس سے درست مراد انتہائی بلندوں پر انہوں والا پرندہ نہیں بلکہ بزاتے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میر کہے گا کہ یہ ایک ناتیہ شیئر لگے گا ہمیں جس میں بھی تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر سے فرشٹ بھی آپ کے عاشق ہو گئے جس نے بہرہ اعتراف کی اقرار کیا ازار کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اب ایک اور ہے جی یہ تو ہم کا کارکانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا اس شیئر میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ہم کا کارکانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا یہ وہ فلسفہ قدیم ہے جس کے تحت اہل یونان نے کہا تھا خاص طور پر افلطون نے یہ بات کی تھی کہ عالم مثال یہ نہیں عالم مثال کی ایک نسل ہے نکل ہے سوری اور دراصل عالم مثال وہ حقیقی عالم ہے جو ایسا نہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ایک وہم ہے نظروں کو وہ دھوکہ جو جیسا کہ ہم ہمیں وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسا ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں دنیا ایک وہم ہے رات ہو رہے گائز میں یہاں پہ کتے بھونکتا ہے اس وقت یہ مرگا شور چاہ رہے ہیں بڑی بھی تنگ ہوئے ان دونوں چیزوں سے عشق اس قدر سخت جذبہ ہے اس قدر سخت گیری جو اس میں پائی جاتی ہے یہ انسان کو اس میں کوئی شک نہیں ہی کہ کندر تو بنا دیتا ہے یہ اس قدر مشکل راستہ ہے کہ کاش یہ مذہب عشق جا دینا ہوتا یہ دیکھیں میر اب عشق کر تو بیٹھے ہیں سو وہ اب اسے بتا رہے ہیں کہ میں بہت مشکل میں ہوں بہت غم میں ہوں ہر چیز مخالف ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کاش عشقی نہ ہوتا سخت کافر تھا جس نے پہلے میں مذہب عشق اختیار کیا امیر نا سارا قصور اب اس بندے پھر ڈا رہے ہیں جس نے پہلے دفعہ عشق کیا تھا سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کائنڈی میر چینل کو لائک سبسک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں